جہاں سرکاری و غیر سرکاری محکمے میں لوگ تنخواہوں کے علاوہ رشتخوری بے ایمانی اور بدعنوانی کو جائز خرار دیتے ہیں ایسے میں اکیسویں صدی میں بھی ایماندار شخص کی نشان دہی ہوئی ہے جس نے اپنی طرف سے نہ کیے گئے کام کی تنخواہ کو واپس حکومت کو لوٹا دیا ہے بیہار کے مظفر پور میں موجود نیتیشور کالج میں بطولے آسسٹن پروفیسر خدمات انجام دینے والے لیلن کمار کو بطولے آسسٹن پروفیسر دو ہزار انیس میں کیا گیا تھا ان کی تخوری کے بعد ان کے سبجیکٹ کے لیے ایک بھی طالب العلم کا داخلہ نہیں ہوا تھا خریب تیس مہنوں تک لیلن کمار کو چوبیس لاکھ روپے کی تنخواہ ملی تھی اس پوری تنخواہ کو لیلن کمار نے حکومت کو واپس لوٹاتے ہوئی یہ کہا کہ جس کام کو میں نے انجام ہی نہیں دیا اس کی تنخواہ لینے کے لیے میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا ہے اور میں اس کا حق دار نہیں ہوں لالن کمار کی یہ پہلی نوکری ہے کالج میں وہ ہندی کے آسسٹن پروفیسر ہیں لیکن پچھلے تیتیس مہنوں سے ان کے سبجیکٹ کے لیے ایک بھی تعلیب العلم نے حاضری نہیں دی اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تنخواہ واپس کرتے ہوئے ایسے سماج کو سبق پڑھایا ہے جس میں ہر کوئی مفت خوری کا عادی ہو چکا ہے اس دور میں سرکاری اساتیزہ بچے ہوتے ہوئے بھی موٹی تنخواہ لے کر بھی تعلیم نہیں دیتے اور آرام سے بیل ٹو بل کی نوکری کرتے ہیں سکول کے بچوں کے دال چاول کھا جاتے ہیں اور اپنی زمداریوں سے مو پھیر لیتے ہیں آٹھ سے دس بچوں کو پڑھا کر اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتے ہیں ایسے اساتیزہ کے لیے لالن کمار جیسے ایماندار نوجوان استاد نے ایمانداری کا سبق پڑھایا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز پٹنا